سوال نمبر ہے سوکی خاسی ہونے کا پرمکارن کیا ہوتا ہے سوال نمبر دو سوکی خاسی میں کیا کھانا جہر بن جاتا ہے سوال نمبر تین کہ سوکی خاسی میں دیسی کی کھانا سہی رہتا ہے سوال نمبر چار سوکی خاسی کا گریلو علاج کیا ہو سکتا ہے سوال نمبر پچ سوکی خاسی ہونے پر شراب پینے سے کیا ہو سکتا ہے سوال نمبر چھے سوکی خاسی ہونے پر گرم پانی پینے سے کیا ہوتا ہے سوال نمبر ساتھ سوکی خاسی ہونے پر کون سا فل کھانا چاہیے سوال نمبر 8 کیا سوکی خاسی میں دودھ کا سیون کر سکتے ہیں سوال نمبر 9 کیا سوکی خاسی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہیں سوال نمبر 9 سوکی خاسی کیا ہے اور کیسے ہو جاتی ہیں دستگی کفیہ خاسی ہمارے شریک کی سفائی کا نیچو طریقہ ہے جس کی مدد سے بس وانس مار میں فسے کڑوں کو ساف کر دیتا ہے عام طور پر خاسی دو طریق ہوتی ہیں سوکی خاسی اور گیلی خاسی سوکی خاسی میں کفیہ بلکم نہیں بنتا ہے جبکہ گیلی خاسی میں میرکوس یعنی بلکم کا نیمہ بہت ادھیک ہوتا ہے اس سمسیاں کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں جیسے بروکٹائٹس، نمونیا یا استما سردی خاسی یا ریفلیک ڈیجین اسی طرح لنگ کینسل سے بھی یہ سمسیاں ہو سکتی ہیں جبکہ دروپان، ٹھنڈیچی، جو کا سیون، تلا ہوا بھوجن جیسے کارنوں سے سوکی خاسی کی سمسیاں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سوکی خاسی ہونے کا پرموک کرنے کیا ہوتا ہے درستر بیوین کارنوں سے سوکی خاسی کی سمسیاں ہو سکتی ہیں جس میں دھول مٹی پر دوسر دھوان سے لے کر استما ریفلیک ڈیجین جیسی سمسیاں بھی شامل ہیں کبھی کبھی وائرس انفیکشن کی وجہ سے سردی جکھام ٹھیک ہونے کے بعد بھی مریج کو بہت دیر تک خاسی کی سمسیاں بنی رہتی ہیں اس پگاہ کی خاسی کبھا دو مہینے تک بھی بنی رہ سکتی ہیں جس میں سواز مارگوں میں ایریٹیشن ہوتا ہے اور آپ کو سوکی خاسی کی سمسیاں ہو سکتی ہیں جسے ٹھیک ہونے میں سمیں لگ سکتا ہے اس لئے آپ کو دھیر سے کام لینا چاہیے اس کے علاوہ لنگ کینسر، فیپڑوں کو کسی بھرگائی کے نقصان یا ہارٹ فیلڈیاں کی وجہ سے بھی سوکی خاسی کی سمسیاں ہو سکتی ہیں سوال لمبہ تین سوکی خاسی میں کیا کھانا جہر بن جاتا ہے دراصل ایکسپرٹ کے مطابعت خاسی ہونے پر دوسر سے سخت پریش کرنا چاہیے دوسر پینے سے چھاتی میں کف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جس سے خاسی کی دکت بڑھے گی ایسے میں آپ کو کسی بھی طرح کے ڈیری پوٹو سے بھی دوسر ہے نہ چاہیے ڈوکٹر کہتا ہے کہ چاول کی تاسی ٹھنڈی ہوتی ہے یا گلے کے انفیکشن ہونے پر ڈوکٹر چاول دہی مسالے دال بھوزن کھیلہ آدھی سے بچنے کی سلاح بھی دیتے ہیں خاسی کی دکت ہونے پر چینی یا شوگر کا بھی سیون نہیں کرنا چاہیے یہ سینے میں انفلیمیشن کی دکت کو ٹگر کرنے کا کام کرتے ہیں اتنا ہی نہیں شوگر ہمارے ایمی سسٹم کو مجبورت کر خاسی جھکام کو بڑھا سکتا ہے اگر آپ کو خاسی کی شکایت ہے تو کیفن یوکت بے پرداتوں کا سیون کرنے سے بچے کیفن گلے کی ماسپیسیر کو ڈی ہائیڈیٹ کرنے کا کام کرتا ہے جس سے خاسی کی سمجھتے زیادہ ہو سکتی ہیں شوگر کی طرح ایلکوھول بھی چھاتی میں انفلیمیشن کی دکت کو بڑھانے کا کام کرتی ہے اویلی فوڈ یا فرائی فوڈ آپ کے گلے کو مقصان دے گا اور خاسی کے لکشنوں کو گم بھی بنائے گا آپ کو آسکی میں ٹھنڈا پانی یا جونس بھی نہیں پینا چاہیے ٹھنڈی چیزیں آپ کی خاسی کو زیادہ بڑھائیں گی سوال نمبر چار کیا سوکی خاسی میں دیسی کی خانہ صحیح رہتا ہے درسہ آئیویت کے انوصہ گھیت کی تاسی گرم ہوتی ہے اس لئے سردی سے بچنے میں یہ بہتی فائدہ من ثابت ہوتا ہے گرم پانی کے ساتھ ایک چھمج گائے کے گھی کا سیون کرنے سے سانس لینے میں آسانی ہوگی اور سوکی خاسی بھی ٹھیک ہوگی گائے کا گھی باتورن میں موجود دھول دعا اور پدوسنگ سے ہونے والی ایرنجی کو کم کرتا ہے ساتھی گلے ناک و سینے کے سنکمن سے بھی بچا کرتا ہے سوال نمبر پاس سوکی خاسی ہونے پر شراب پینے سے کیا ہو سکتا ہے درسہ بیسی سگیوں کا کہنا ہے کہ سردی میں شراب کا زیادہ سیون دل کے لئے بہت دخساندے ثابت ہو سکتا ہے اس کے چلنے میں صرف آپ کی سردی جگہ رہنے لگتا ہے بلکہ دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ بھی تیس فیسیدی تک بڑھ سکتا ہے والنمبر چھے سوکی خاسی ہونے پر گرم پانی پینے سے کیا ہوتا ہے درسہ گرم پانی پینے سے آپ کا میٹابولزم ریٹ بڑھتا ہے اس سے بھی جادہ ہی ہے سوکی خاسی کو ختم کرنے میں اصدار ہوتا ہے دن میں اگر آپ تین بار گرم پانی پینے لیں گے تو آپ کو خاسی میں رہات ملے گی اس کے علاوہ بھاپ آپ کو ترنٹو پرباوی پڑھنام بھی دے سکتی ہے گرم پانی کی ایک بھاپ سرل گریلو اپایا ہے جسے آپ کسی بھی سمیں فالو کر سکتے ہیں یہ کولڈ و خراس سے لڑنے میں مددگار ہے سوالنمبر ساتھ کے سوکی خاسی ہونے پر دودھ کا سیون کر سکتے ہیں دراصل کولڈ فلو کی سمسیہ ہونے پر دودھ اور تہی جیسے ڈیری پوڈر کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے یہ چیزیں ریسپٹری ٹریسٹ میں بلگم اور گھرے میں جلن کی سمسیہ کو بڑھاوہ دینے کا کام کرتی ہے باریس کے موسم میں جب بھی آپ کو خاسی یا چھاتی میں جلن کی سمسیہ محسوس ہو تو دودھ یا دودھ سے بنی چیزیں خانہ بن کر دیں سوال نمبر آٹھ سوکی خاسی کا گھرے لو علاج کیا ہو سکتا ہے دراصل سوکی خاسی کا گھرے لو علاج کئی طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے شہر سوکی خاسی میں کافی آرام دیتا ہے اس لئے جب بھی سوکی خاسی ہو دن میں دو سے تین بار شہر لے رات کو سوتے سبے گنگنے دودھ میں شہر ڈال کر پی ہیں لیکن شہر اصلی ہونا چاہیے دیسگی میں بورا اور کالی میش پاودر کو ملا کر تھوڑی تھوڑی دیر میں چاٹے اس سے بھی سوکی خاسی کی سمجھے میں آرام ملتا ہے تلسی کی پتیوں کا رس اور ادرک کے رس کو شہر میں ملا کر دن میں چاہ سے پانچ بار لے اس سے بھی کافی راحت ملتی ہے ایک چمچ ادرک کے رس کو شہر کے ساتھ مس کر کے چاٹنے سے سوکی خاسی سے آرام ملتا ہے آپ چاہئے تو ادرک کو پانی میں اُبھال کر اسے چھان کر شہر ملا کر بھی پی سکتے ہیں سوال نمبر نوسو کی خاسی ہونے پر کون سا فل کھانا چاہیے دیسا خاسی آنے پر کھٹے فل کا سیون نہیں کرنا چاہیے جیسے نیمو سنترہ موزمی آدھی ان سب میں سائٹک ایسیڈ ہوتا ہے جو گلے میں جلن پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کچھ انے فل کا سیون کر سکتے ہیں جیسے نازپاتی آناناس آڑو آدھی کچھ سبجیاں بھی کھا سکتے ہیں جیسے گاجہ چکندر پالا آدھی موسیقی